اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ہوں مجمعی دے کہ آپ سے اسے ہو گئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فراد روچکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سے اسے لے کے آخرے تک دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ جو ہے انفرمیشن دینے والا ہوں جن سے کہ آپ کو معلوم ہے کافی زیادہ لوگوں کے جئے تھے اسے ریلیٹری کمنڈ آئے تھے کہ سعودی عرب کے بارے میں کچھ اپڈیٹ بتائیے جو کیا ابھی فلائٹ کو لے کر تو میں آپ کو آج اپڈیٹ دینے والا ہوں سعودی عرب کے حوالے سے حالکہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کہیں بھی جائیں گے ویب سائٹ وغیرہ پہ تو ابھی کوئی بھی ذکر نہیں ہے جو سعودی عرب سے فلائٹیں چلائی جائیں سعودی عرب سے جو آ رہی ہیں بند بھارت مشن تحت کے تحت آ رہی ہیں جو سیون چل رہا ہے لیکن انڈیا سے کیسے چلانی ہے وہ ابھی کوئی بھی ڈیٹیلز وغیرہ نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں کافی زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہو جاتا ہے اگر آپ سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں یا پھر انڈیا کے اندر بھی رہتے ہیں یا پھر قویت کے اندر بھی رہتے ہیں تو ضرور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ انفرمیشن ملنے والی ہے تو چلیئے بندیری کی ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے بہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں چینل کا پہلی وارا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پلیس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جھوڑے رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے فلائٹ چالو کرنے کے لیے کیونکہ ابھی طلعہ کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایسی اپ ڈیٹ نہیں ہے جس سے خوشخبری ہو سکے اور لوگ جو ہے ایک اچھی خبر سننے کے بعد میں جو آپ نے تیاری کر سکیں سبودی عرب کو جانے کے لیے تو ابھی آپ کو کرنا کیا ہوگا کیسے کیسے آپ کو پروسس کرنا ہے کیا کچھ گورنمنٹ تک آپ کی بات پہنچے جو سبودی گورنمنٹ ہے یا پھر انڈیا کی گورنمنٹ ہے ابھی آپ کو معلوم ہے سعودی نے بھی تین گھنٹیوں کو بین کیا ہوا ہے جس میں کہ سعودی میں جو نام آیا ہوا ہے انڈیا کا بھی ہے انڈیا کی جو فلائٹ ہیں وہ نہیں جا پائیں سعودی عرب کے لیے ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے انڈیا نے بھی بند کر رکھی ہے جنسے کہ 31 اکٹوبر تک تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی اب بات کرتے ہیں جو اجنبی لوگ پسہ ہوئے ہیں جو کام پہ جانا چاہتے ہیں سعودی عرب تو وہ کس طریقے سے جا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اگر آپ کہیں بھی یہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ چاہیں لیپ ٹوپ میں دیکھ رہے ہیں پی سی میں یا پھر آپ موائل کے اندر دیں گے زیادہ تعداد میں جو ہیں موائل سے ہی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو ایک کام کرنا ہے ایک اپنا ٹیوٹر پر ایکاؤنٹ بنانا ہے اور اس کے ایکاؤنٹ کے ذریعے اپنی بات آپ سرکار تک اور ڈی جی سیے تک ایر لائنز تک اور سعودی گورنمنٹ تک پوچھا سکتے ہیں کس طریقے سے صرف آپ کو ایک ٹیوٹ کرنا ہے دن میں صبح سام دو ٹیوٹ کریں گے تو کافی زیادہ فرق پڑے گا اور اس چیز کو دیکھے گی گورنمنٹ تو ڈی سیزن لینا اس کو پڑے جائے گا اور اس کا ایک سیمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک 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 سیمپل اور ایک سیمپل نا وہ ریالٹی ہے جو کہ نیوز آئی تھی اس کے جیسے کبھی آپ کو معلوم ہے سعودی عرب نے جو ہے پاکستان سے فرائٹے شالو کر رکھی ہیں تو پاکستان والے لوگوں نے کافی زیادہ اس طرح کے ٹیوٹ بغیرہ کیے تو پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی اور سعودی کی گورنمنٹ کو بھی شالو کرنا پڑا اور حالانکہ ٹیوٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے نیوز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پاکستان کے اور سعودی عرب کے ہیں جو کہ کافی زیادہ پریشان ہیں اور وہ باپس آنا چاہتے ہیں سعودی عرب کے اندر لیکن کسی بھی نا پہ وہ نہیں آ پا رہے ہیں تو اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ اپنے پلیشٹور میں جائیں وہاں سے ٹیوٹر آئیکاونٹ جائے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹیوٹر ایپ ہے اس میں سارا مسئلہ ٹیق کر رہتا ہے اپنا میسز آگر ڈائرکٹلی آب پی ایم موڈی کو پہنچھانا چاہتے ہیں یا پھر پہنچھانا چاہتے ہیں ڈی جی اے سے تک پہنچھانا چاہتے ہیں یا سنڈیب جی کے پاس تک پہنچھانا چاہتے ہیں کس ہی کے پاس بھی آپ اپنا میسز پہنچھانا چاہتے ہیں اللہنس وغیرہ یا سعودی عرب کے وزرمینٹ کے پاس ٹیک کا اس طریقہ سے یوز کرنا ہوگا اور کیسے آپ کو ٹیوٹر لوگوں کی مدد سے جو ہے اپنی بات وہاں تک رکھنا ہوگی تو سب سے پہلے آپ کو تو آپ کو اپنے موائل کے اندر ایکاونٹ بنالینا ہے ٹیوٹر پہ اور ایکاونٹ بنانے کے بعد میں ٹیوٹ کرنا ہے جو کہ سب ہی کو آپ کو ٹیک کر لینا ہے ایر انڈیا کو بھی ٹیک کر لینا ہے گی جسے کو بھی ٹیک کر لینا ہے نراندر مدی جو کو بھی ٹیک کر لینا ہے اور سبودی گورنمنٹ تک آپ بات کچھ آنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ٹیک کر لینا ہے ساری چیزوں کو جو فلائٹ کو چلانے والی ہوتی ہیں جو کہ فلائٹ کو اجازت دینے والے ہوتے ہیں سبھی کو جو ہے ٹیک کر کے آپ کو جو ہے میسیج ڈالنا ہے اب میسیج میں لکھنا کیا ہوگا نورملی جس طرح سے میسیج لکھتے ہیں ویسی میسیج لکھیں اور نیچے کو ٹیک جو آپ کو ڈالنا ہوگا ایڈ ڈا ریٹ ایئر انڈیا ایڈ ڈا ریٹ ایئر انڈیا اس طرح سے ٹیک ڈالنا اس پیس بالکل نہیں دینا آپ کو ایڈ ڈا ریٹ ڈی جی سی ہے ایڈ ڈا ریٹ نرندر موڈی اس طرح کے ساتھ آپ کو پورے ٹیک ڈال دینا ہے دین چلوانجک اور جس تک بھی آپ اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں اس طرح کے ساتھ اپنی بات جانے کا یا پھر گورنمنٹ کی پاس میں زیادہ جو ٹیوٹ جائے گا اور اس طریقے سے زیادہ تر ٹیوٹ جائیں گے تو گورنمنٹ سوچنے پر تھوڑا مجبور ہو جائے گی تو آپ ضرور اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور اگر آپ پہ ٹوٹر پہ ایکاؤنڈ نہیں بنانا آتا تو مجھے بتائیے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دے دوں گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو میں کچھ ہے آپ کو چینل پہ پہلی بارے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح کے لیٹر سٹوپ ڈیوٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ میں جوڑ دیں تو چلیئے پھر ملیں گے اس نائی فیڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی والے خیال لکھیں ٹیک کیا اور بائی بائی